دوستو آج آپ کے ساتھ تین ایسی سکلز شیئر کر رہا ہوں کہ جو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو فیوچر میں آپ کو پڑھا لکھا سمجھا جائے گا اور اگر آپ نہیں سیکھتے چاہے آپ کے پاس بی ایس کی ڈگری ہے ایم ایس کی ڈگری ہے آپ کی ڈگری یوزلس سمجھے جائے گی جب تک آپ یہ تین سکلز نہیں سیکھ لیتے گے یہ تین سکلز کون سی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہو تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھ لیتے ہیں تو ان کے بینیفٹس کیا ہیں سب کچھ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا جاننے کے لیے آئیے مرشات ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل اساسا زون پر خوش آمدید اور شہواز احمد کی طرف سے السلام ریکھو دوستو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا تھا جو اپنا نام لکھ سکتا تھا پڑھ سکتا تھا یا پھر ہم یوں کہہ لیں جو اردو پڑھنا اور لکھنا جانتا تھا اور ابھی تک میرا خیال ہے اس کے کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے کنڈیشنز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور انپڑھ تصور کرتے ہیں لیکن ایکچولی اب دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ایک بات یاد رکھیے گا اب آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے اداروں کو میٹر نہیں کرتا کمپنیز کو اس بات سے کوئی غرص نہیں ہوتی دو تین بیسک ایسی سکلز ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اگر نہیں ہوتی تو سمجھ لیے کہ آپ انپڑھ ہیں چلیے آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں فرد کیجئے آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں سٹوڈٹ ہوں سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے آپ ڈیفنیٹلی اس کو کچھ پڑھنے کے لیے کہیں گے یا پھر لکھنے کے لیے کہیں گے اس کے پڑھنے یا لکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا بلکل اسی طرح اب جیسے دنیا گلوبل ویجل بن چکی ہے جو بھی اس دنیا میں اگزسٹ کرتا ہے اس کا انٹرنیٹ پہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کی سوشل میڈیا پر فائل نہیں ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بلکل ہی انپڑھ ہے اس کو ڈیجیٹل دنیا سے غرض ہی نہیں ہے یا تو یہ دور رہنا چاہتا ہے یا پھر اس کو یوز ہی کرنا نہیں آتا ہم پاکستانی تو ابھی تک یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام سے باہر نہیں نکل سکے جبکہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے آپ کو لینگڈین تک لے کے آتے ہیں ٹویٹر تک لے کے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سب پروفیشنل لیور وہ اچیو کر سکیں اور اس لیے دوستو اگر آپ نے اپنے آپ کو آج کی ڈیٹ میں پڑھا لکھا سمجھنا چاہتے ہیں تو تین سکلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلے سکلز چاہے بگنر لیول کا کیوں نہیں تھوڑی بہت پروگرامنگ ضرور سکھئے تھوڑی بہت کوڈنگ ضرور سکھئے اپلیکیشنز کیسے کام کر سکتی ہیں ویب سیٹ کیسے کام کرتی ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں آئیڈیاز نہیں ہیں تو فیوچر میں آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر آپ یہ سکلز جانتے ہیں تو آپ انہیں سکلز کی بنیاد پہ فیوچر میں کئی ایسی جوبز حاصل کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے اب آپ کہیں گے سر میری ڈگری تو بائیو کی ہے میرے پاس تو انگلیش کی ڈگری ہے میرے پاس تو اردو کی ڈگری ہے میرے پاس تو فیدکل ایجوکشن کی ڈگری ہے میں پروگرامنگ کیوں سیکھوں ارے بھائیہ آپ کو نہیں پتا جس طرح پرانے دور میں اپنا نام لکھنا ضروری تھا اسی طرح آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ پروگرامنگ آپ کو ضروری ہونے چاہئے کمپیوٹر کا نالج آپ کو ضروری ہونا چاہئے اگر نہیں تو کچھ سال گزرنے کی دیر ہے آپ کے سامنے سب کچھ خود بخود آ جائے گا اس کے بعد دوسری سکل دوسری سکل ہے دوستو آپ کی گرافک ڈیزائننگ کے سکل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ مارکرس آف ایکسل ایکسیس پاور پوائنٹ یہ سارے سپیشل کورسز ہوا کرتے تھے میں خود سن دو ہزار میں کمپیوٹر کورس کر چکا تھا یہ کورس کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور ٹھیک بیس بائیس سال بار جس کام کو سیکھنے کے لیے ہم نے سپیشل کورسز کیے وہ آج ہمارے سلیبس کا حصہ بن چکا ہے میٹٹک کے بچے کو وہ اسی طرح سے آتا ہے جیسے ہم پرانے زمانے کے لوگوں کو دو چار کا پہاڑا آتا تھا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے سلیبس اتنے ایڈوانس ہو جائیں گے یہ سکلز جو ہم سپیشل سیکھتے ہیں یہی ہمارے سلیبس میں آ جائیں گی تو اس لیے دوستو آپ بھی آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ گرافک ڈیزائننگ آپ کی بیسک سکلز میں شامل ہوگی جو آپ کو آنے ہی آنے چاہیے کیونکہ اس وقت تک آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹالی نہیں منوا سکتے جب تک آپ گرافک ڈیزائننگ کی بیسک سکلز نہیں سیکھتے اور اس کے بعد نمبر تھری پہ سب سے امپورٹنٹ سکلز وہ ہے آپ کی کمیونکیشن سکلز اور آنفارچونیٹلی اس پہ سب سے تھوڑا کام ہو رہا ہے یہ وہ سکل ہے جس پہ سب سے زیادہ کام کرنے کے ضرورت ہے لیکن اس پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے اب آپ کہیں گے سر اس کی کیا ضرورت پیش آگئی بات کو سمجھنے کی کوشش کی آپ جس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں وہ دنیا کے کسی اور کنٹری میں ہے آپ کسی اور کنٹری میں ہے اس کی لوکیشن الگ ہے آپ کی لوکیشن الگ ہے اب ذرا سوچئے آپ نے اسے بات کیسے کرنی ہے میں فرض کر لیتا ہوں آپ اسے ٹیکس کے ذریعے چیٹ کر رہے ہیں آپ اسے لکھ کے بات کر رہے ہیں لکھ کے بات کرنے کے لیے کیا کمیونکیشن سکلز کا ہونا ضروری نہیں کیا آپ کو یہ پتا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا نکتر نظر میں نے اپنی تھوٹس میں نے اپنی فیلنگز میں نے اپنا میسج کس طرح کن ورڈز میں لکھ کے دوسرے کو سنڈ کرنا ہے یہاں پھر آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں بولنے کے ذریعے وائس چیٹ کرتے ہیں بول کے بات کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ صرف لاس چانس ہے یہ کسٹمر میرے پاس آیا ہے میں نے اس سے بات کرنی ہے اور آپ نے ایمپریسیولی ایفیکٹیولی اتنی اچھی بات کرنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو سکے اور آپ کے ساتھ کام کر سکے آہستہ آہستہ آپ کے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں آنے والے دور میں یہ ختم ہو جائے گا جس طرح کمپنیز پہلے بڑے بڑے آفس بنایا کرتی تھی آپ لوگ ریموٹلی کام کرتے ہیں آپ لوگ گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور گھر بیٹھ کے کام کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ کیمنیوکیشن سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ اپنے آئیڈیا دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے آپ اپنی تھوٹس دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو بگنل لیول سے ہی اپنی کیمنیوکیشن سکلز پہ کام کرنا ضروری ہے دوستو یہ تھی آج کی تین بیسک سکلز تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیسی لگے ویڈیو کمنٹ سکش میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آنے والے وقت میں آپ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی منشن کرنا مت بولیے گا ملیں گے دوستو نیکس ویڈیو میں آپ کے پوزیٹیو فیڈبیک کے ساتھ آپ کی انکروجنگ فیڈبیک کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان